آپ کو یہ سمجھانے کے لیے کیونکہ میں نے ایسے کئی بچوں کو دیکھا جو یہ سمجھنے کو تیار نہیں ہوتا کہ بھید بھاو کیسے ہو سکتا ہے جب بھید بھاو ہوا تو آپ نے ویروت کیوں نہیں کیا آپ کو لڑنا چاہیے تھا ایسی بچکانی باتیں کئی لوگ کرتے ہیں تو مجھے لگا کہ ساماجی بھید بھاو کیسے کام کرتا ہے کچھ اگزامپلز آپ کو دے کے سمجھاتا ہو اور بہت وچتر وچتر اگزامپلز ہیں ہمارے ہی سمجھ کے اگزامپلز اور جس بھی اگزامپل کی بات میں کر رہا ہوں انٹرنیٹ پر اس کا نام ٹائپ کر کے سرچ کیجئے گا پڑی ہو اس چیچ کو آپ کو پتہ لگ جائے گا کیرل میں ایک علاقہ ہے جس کو بولتے تراؤن کور آپ نے سنائی ہوگا اور یہ تراؤن کور وہ علاقہ ہے جو جو اب کیرل راجی جو بنا آزادی کے بعد اس کا حصہ بن گیا پہلے تراؤن کور ایک سامراجی تھا کنگڈم تھا راجشاہی تھی نم نے کہی جانے والی جاتیوں کے ساتھ کس حد تک اگزامپل تراؤن کور ہے آپ کو جانے کی بڑا اشتر ہوگا کہ تراؤن کور میں انیس سو چوبیس میں جا کر ایک قانون پوری طرح سے ختم ہوا اور وہ قانون جانتے کیا تھا مجھ سے تو بولتے ہو سنکوچ ہو رہا ہے ایسا قانون تھا کہ جو نم نے جاتی ہیں تھی نم نے جاتی ہوں کہ پوروشوں اور مہلاؤں کو ایک بشش ٹیکس دینا پڑتا تھا پوروشوں کا تھا ہیڈ ٹیکس سر کا ٹیکس اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اگر اپنے سر کو سیریشنی لے کے چل رہے ہیں اس کو کچھ اچھے پار ملنب ایک خاص طریقے سے پریزن کر رہے ہیں تو ان کو ٹیکس دینا پڑتا تھا یہ تو خیئر بہت عجیب سے نہیں لگ رہا ہوگا جو زیادہ عجیب ہے وہ اب بتاتا ہوں سراؤن کور کے راجے میں نم نجاتی کی مہلاؤں کے لیے ایک نیم تھا اور وہ نیم یہ تھا کہ وہ اپنے شریر کے اوپری حصے کو یعنی کہ اپنے سینے کو اپنی چھاتی کو ڈھک نہیں سکتی تھی اور یعنی پبلک پلیس میں پبلک پلیس کی بات کر رہا ہوں میں سڑک پہ بھی چل رہی ہیں بازار میں بھی جا رہی ہیں تو وہ اپنے شریر کے اوپری حصے کو ڈھک نہیں سکتی تھی اور یدی وہ ڈھکنا چاہیں تو ایک ٹیکس دینا پڑتا تھا اس ٹیکس کا نام تھا بریسٹ ٹیکس اور یہ ٹیکس کیول نم نجاتی کی مہراؤں پر لاغو ہوتا تھا دالت اور کچھ جو اوپی سی اوپ آتے ہیں اس میں اس میں ایک جاتی تھی نادار جاتی جو کی آج کی بحاشہ میں اوپی سی جاتیوں میں آتی ہے ایک جاتی تھی جو اجوہ جاتی اپنے سنا ہوگا ایک بہت ہی دلت ونچت جاتی وہاں کی ہے کیرل کے اس اجوہ جاتی میں ایک کہانی چلتی ہے جیسے ہم اتر بھارت کے انہوں لکشمی بھائی کی کہانیاں سن کے بڑھے ہوتے ہیں وہاں کے بکچے جس مہیرہ کی کہانی سن کے بڑھے ہوتے ہیں اس کا نام ہے نانگیلی کہیں من کرے تو اس مہیرہ کا نام انٹرنیل پہ ٹائپ کیجئے گوگل پہ اسی کہانیاں پڑھئیے کیا کہانیاں میں آپ کو بتاتا ہوں اٹھاران سو دو اٹھاران سو تین کی کہانی ہے یہ لڑکی اجوہ جاتی سے تھی جو کی دلد جاتی تھی نمد جاتی تھی اور اس جاتی کے مہیرہوں کے لئے ضروری تھا کہ وہ جب پبلک پلیس میں چلیں تو اپنا شریر کا اوپنے حصہ کھلا لے کے چلیں کپڑا اس کے اوپر نہ رکھیں کتنا آپ سمجھ سکتے ہیں کتنا خراب لگتا ہوگا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس سمیں کیرل کی کلچر کا یہ سامان حصہ تھا لیکن اگر یہ مجبوری ہے اور اچھے جاتی کے مہیرہوں پر یہ مجبوری نہیں ہے تو کتنا عجیب سا لگتا ہوگا کوئی بھی سوچ سکتا ہے تو وہاں مہیلہیں ناراض ہوتی تھیں قسمہ ساتھی تھی پریشان ہوتی تھی پر اب کیا کریں سسٹم ہی ایسا ہے راجہ کادش ہے سینک ہیں پولس ہے وہ سب سسٹم ایسا ہے تو کیا کریں اس لڑکی سے برداشت نہیں ہوا اور ایک ایسا پرسانگ ہوگا کہ اس سے جب ٹیکس مانگا کہ اس نے ٹیکس جنہیں سے منع کر دیا اور یہ کہا کہ میں تو اپنے شریر کو ڈھکے چلوں گے بہت بھی روز ہوا اچھ جاتیوں کی طرف سے بھی روز ہونے لگا کہ یہ کیا سسٹم ہے یہ تو نمجاتی ہیں اس طرح سے برتاب کریں گی تو ہمارا اچھ ہونے کا مطلب کیا رہے گا اور نیام یہ تھا کہ جب ٹیکس آفیسر آئے گا تو ایک کیلے کے پتے میں ٹیکس کی راشی اسو دینی ہوتی تھی تو جب اس نے منع کر دیا تو بات خوب فیلنے لگی راجہ تک مات چلی گئی پھر ناراضگی بڑھنے لگی راجی میں تو راجہ نے کہا ٹیکس آفیسر کو کہ ان کے گھر پہ جاؤ ٹیکس وصول کے آؤ ٹیکس آفیسر گیا کئی کہانی ہیں کچھ کہانی ہیں کہ ٹیکس آفیسر گیا اس کے ساتھے بہت سارے لوگ تھے جو گنڈا ٹیپ کے لوگ تھے جو ٹورچر کرنے کے لئے گئے تھے اور وہاں جا کے اتنا اس کو پریشان کیا گیا حراس کیا گیا کہ تم وہ ٹیکس دینا ہی ہوگا اور نہیں تو تمہیں پبلک پلیس میں اوپر کے حصے میں کبر رکھنے کا ذیکار نہیں ہوگا انت میں یہ محلہ اپنی گھر کے اندر گئی بہت ناراض ہو کر ٹیکس آفیسر کو لگا کہ یہ بھی ٹیکس لے کے آنے والی ہے اور تھوڑے دیر کے بعد جب وہ آئی تو لوگ دنگ رہے گئے اس محلہ نے کیا کیا کہ چاکو سے اپنے ستنوں کو کاٹ کے اس پاتر پر رکھ کے سامنے پیش کیا اس نے کہا پیسے میرے پاس ہے نہیں اور میں اب یہ نہیں جھہل سکتی کہ میں سماج میں اس طرح سے چلوں تو اس سے اچھا ہے کہ میں اپنے شریر کا حصہ ہی کاٹ دیتی ہوں جس کو لے کے اتنا جھگڑا ہے اتنا خون بہا کہ اس کے کچھ گھنٹے میں اس کی موت ہو گئی پورے راجی میں ہڑگم مجھ گیا اور جب اس محلہ کو جلایا گیا تو کہنے والے کہتے ہیں کچھ اتحاسکار مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے ہیں کہ اس کے پتی نے بھی چھتا میں کود کے اپنی جان دے دی اور ایک طرح سے ستھی پرتھا کا ریورس ایک میل ایگزامپل وہاں پر دکھائے بڑتا ہے کیرل کے جس علاقے میں یہ محلہ تھی اس علاقے میں آج لگ بھگ اس کی پوجہ ہوتی ہے آج بھی وہ گھر ویسا کا ویسا ہے کچھ ٹورسٹ لوگ جاتے ہیں دیکھنے کے لیے اس گاؤں کا نام بھی ایسا ہے جو سنکیت کرتا ہے کہ اس گھٹنا سے اس کا کچھ لنک ساتھ اتنا بیروز ہوا کہ راجہ کو اگلے دن گھوشنا کرنے پڑے اس جاتی کی محلاؤں کو اس پیڑا سے اس نے روک دیا اور کہا کہ اب آپ کو یہ ٹیکس دینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن سب کے لیے نہیں اس سمودائے کے لیے ایسا ہوا اسی راجہ میں دوسرا سمودائے تھا نادر سمودائے اس پر بھی یہ ہی نہیں املا گو تھا محلاؤں پر ان کو بھی خراب لگتا تھا اب کتنا عجیب ساماز ہے کہ نمن جاتی کا ہونے کی وجہ سے محلاؤں کو اتنا بھی حق نہیں کہ وہ اپنے سن کو ڈھک سکیں کتنی بدتمیزی ایک ساماز میں ہو رہی ہے پھر یہ وہاں پر چل رہا تھا اور اچھ جاتی کے پولیشوں کے سامنے ویشیش روپ سے یہ دھیان رکھنا ہوتا تھا کہ وصر نہ پہنے جائیں اوپر کے حصے میں یہ سمان سوچت تھا کہ نمن جاتی کے لوگوں نے سمان کا بھاو دکھایا اچھ جاتی کے لوگوں کے پر دی اب اگر ایسا سسٹم اور یہ جتنی باتیں میں آپ کہہ رہو آپ سب انٹرنیٹ پر سرچ کیجئے ٹھیک سے پڑھئے ان کے بارے میں آپ کو سب تطرح مل جائیں گے اس بارے میں اور اگر اتحاس میں ایسا ہوا تو اس کو چھپانے سے کیا ہوگا جو اتحاس میں ہوا اس کو ایکسپٹ کیجئے اور جو غلط ہے اس کو دور کرنے کا پریاس کرنا چاہیے نادار جاتی میں جب یہ زیادہ ہونے لگا تو ناداروں میں بھی ناراضگی ہونے لگی اسی سمیں عیسائی دھرم بھارت میں فیلنے لگا تھا تو جو سیرین کیتھلک عیسائی ہیں کیرل میں جو سمودائے ہیں بہت سارے نادار لوگ اس میں اس دھرم میں دیکشت ہونے لگ گئے اور جب وہ عیسائی بننے لگے تو عیسائی دھرم کی طرح سے کپڑے پہننے لگے جو نادر مہیلہ ہندو تھی وہ بھی ان کو دیکھ کے ایسا پریاس کرنے لگی اب جب وہ کپڑے پہنتی تھی اوپر کے حصے میں تو تتھا کہتے اچھے جاتیوں کوئی برداشت نہیں ہوتا ساتون کی طرح سے ویروز ہوتا تھا اور راجہ اچھے جاتیوں کے دباؤ میں کام کر رہا تھا تو وہاں پر سوشل ٹینچن ہونے لگے ساماجک تناو سوچی ساماجک تناو اس مددے پر ہو گیا کہ نمنجاتی کے مہیلہوں کو اپنے شریر پر کپڑے پہننے کا حق ہے کہ نہیں اس پر جھگڑا ہوا اور پھر ایٹین ففٹیز میں آتے آتے یہ تناو اتنا بڑھا کہ اٹھارہ سو انسٹھ میں ایک بار دو نادر مہیلہوں کو اس آروپ میں کہ انہوں نے شریر کے اوپر حصے پر کپڑے پہنے ہوئے تھے اس آروپ میں ان کو فانسی پہ ٹانگ دیا گیا اور جس دن یہ گھٹ نہ گھٹی اس دن نادر ساماج نے ایک بدروہ کیا بہت بڑا بدروہ کیا اور اس بدروہ کا پرنام یہ ہوا کہ راجہ کو اس کے ترنت بادوہشنہ کرنے پڑی اور نادر مہیلہوں کو یہ ادھکار دینا پڑا کہ وہ اپنے شریر پر کپڑے اپنی اچھا سے پہن سکتی ہیں حالانکہ اس میں بھی سپشتہ تھا کہ اچھ جاتی کی مہیلہ جس طرح سے کپڑے پہنتی ہیں اس سٹائل سے نہیں پہنیں گی ایسا دیش آیا حالانکہ اس آدیش کا بہت مہتو تھا نہیں اس کو مہتو دیا بھی نہیں گیا